قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستبیم صراط اللَّذِينَ اَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْ دُعَالِ لِيهِمْ آمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ جُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنْهُ قَالَيْفُ وَتَوْصِیفِ اللَّهُ جَلَّهُ مَجْدُهُ الْكَرِيمُ کی ذاتِ بَا بَرَكَات پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبیل احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آنے والے موزز محترم سامین کو ماہِ نور شہرِ رمضان المبارک قیامت پر بسمی میں قلب مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالی جللہ شانہو ہمیں اس ماہِ نور کی برکتِ نصیب فرمائے زندگی میں ایک بار موقع مالک نے پھر نصیب کیا کہ اس شہرِ نور کی ماہِ مقدس کی بہاریں نصیب ہوئیں صلاةُ ترابی سہری افطاری اور ذکر و عذکار درسِ قرآن کے لطف دوبارہ نصیب ہوئے اللہ تعالی جللہ شانہو ان برکتوں اور رحمتوں کو دامن میں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں سعادت بزورِ بازو نیست تانا بخشت خداِ بخشندا اللہ تعالی جللہ شانہو کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ ماہِ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی روزے رہیں اور یہ مہینہ پورے سال پہ پھیل جائے اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں اس ماہِ نور کے دامن میں ہیں جو اہلِ ایمان کو نصیب ہوتی ہیں رمضان المبارک اللہ تعالی جللہ شانہو کے ہونے کا یقین پختہ کرتا ہے ایک تو یہ کہ ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں جو کہ حضور نے اشارت فرمایا کہ جب ماہِ سیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں سلسلت الشیاطین تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہی محلے وہی گلیاں وہی بازار وہی شہر وہی بستیاں وہی دیہات اور کریے ہوتے ہیں لیکن جو ہی ماہِ سیام کا چاند تلو ہوتا ہے مسجدوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور محبتوں کا حجوم ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم ایک نور اپنے دامن میں اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں جو ہمارے بزرگ صوفیاء مراقبوں اور چلوں سے حاصل کرتے ہیں محنت تگو تاز جدو جہد وظائف پھر ایک نور پاتے ہیں اللہ جللہ شانہو کہ ہونے کا کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں یہ تیقن انہیں نصیب ہوتا ہے لیکن ماہِ سیام میں یہ نور بارش کی طرح برستا ہے ایک گناہگار سے گناہگار شخص بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ دوپہر کے وقت سخت گرمی ہے زبان کانٹا بنی ہے حلق خوشک ہے تھنڈا پانی دستیاب ہے دروازہ بند ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں اس کے باوجود بھی بندہ پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اتارتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا یہ نور خاص طور پہ ہمیں اس مہینے میں نصیب ہوتا ہے بلکہ جب صبح سہری کا منظر ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جاگ پڑتے ہیں اور وہ بھی ضد کرتے ہیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے تو ماں ان سے مجبور ہو کہ انہیں بھی کھانا دیتی ہیں جب دھوپ چمکنے لگتی ہے اور بچوں کے چہروں پر کمزوری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو ماں کہتی ہیں کہ بیٹے تم روزہ کھول لو تمہارے دو روزے ہو جائیں گے ہمارے دہاتوں میں کہتے ہیں چڑی روزہ ہو جائے گا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے بھی خلوت میں بھی پانی نہیں پیتے وہ نور جو مراقبور چلوں سے نصیب ہوتا ہے وہ سات سال کے بچے کے سینے میں بھی انڈیل دیا جاتا ہے یہ اس ماہ نور کا فیضان ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے برستا ہوا دیکھتے ہیں میں کوئی نہیں جو اس مہینے میں بھی محروم رہ جاتا ہے مسجد کا رخ نہیں کرتا اسے صلاة التراوی نصیب نہیں ہوتی نیکی کی محفلیں اور اچھائی کا محول اس کا مقدر نہیں ہوتا حضور علیہ السلام نے ممبر کی تین سیڑیوں پہ قدم رکھتے آمین آمین فرمایا تھا بعد میں صحابہ کے پوچھنے پرشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تو انہوں نے کہا اس شخص کی ناخہ کالود ہو جو والدین کو بڑاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنتی نہ ہو تو میں نے آمین کہا پھر کہا اس شخص کی ناخہ کالود ہو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور عبادات کر کے اپنی بخشش نہ کروائی تو میں نے آمین کہا تو جبریل امین نے پھر جب میں نے تیسری سیڑی پہ قدم رکھا تو کہا اس شخص کی ناخہ کالود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ آپ پہ درود نہ پڑے تو میں نے آمین کہا اب جبریل یہ کہنے والے ہوں اور حضور آمین فرمانے والے ہوں تو پھر دعا کی قبولیت میں شک کوئی نہیں رہتا تو اس شخص سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں جو اس ماہ سیام میں بھی محروم رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمارے عزیزوں کو اقربا کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو اس ماہ نور کی برکت نصیب فرمائے اور ہم میں سے رحمتوں کے اس موسم برسات میں کوئی شخص بھی محروم نہ رہے آج کی اس نشست میں سورة الفاتحہ پہ کچھ گفتگو آپ کے گوشت گزار کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی توجہ چند لمحوں کے لئے چاہوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے سورة الفاتحہ وہ بابرکت سورت ہے جو کہ مکہت المکرمہ میں حضور کے سینہ اتھر پہ نازل ہوئی سات آیات پر مشتمل یہ سورت اپنے دامن میں بہت سا نور رکھتی ہے بلکہ قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جو ایک بار نہیں دو بار نازل ہوئی ہے اس لئے اس کو سبہ مسانی بھی کہتے ہیں کہ سات آیتیں جو دو بار نازل ہوئی حضرت ابو سعید بن مولا رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے انہیں آواز دی چونکہ وہ نماز میں مشغول تھے تو تھوڑی دیر کے بعد پہنچے حضرت امام بخاری نے اپنی سنت کے ساتھ اس روایت کو لکھا ہے تھوڑی دیر کے بعد پہنچے تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی اور تم نے آتے ہوئے دیر کیوں لگا دی تو حضرت ابو سعید بن مولا ارز کرنے لگے حضور میں نماز پڑھ رہا تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ تُو نے اللہ کا کلام نہیں سنا یا ایوہ اللہ زین آمن استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اے ایمان والو جب تم اللہ اور اس کا رسول پکارے تو ان کی پکار پہ لبی کہا کرو یہ سورہ انفال کی آیت نمبر چوبیس ہے اور حکم اہل ایمان کو کہ جب حضور آواز دیں تو تم نماز بھی پڑھ رہے ہو نماز چھوڑ کے نبی کی پکار پہ لبی کہتے ہوئے حاضر ہو جائے کرو اور پھر صحابہ اس واقعہ کے بعد حاضر ہوتے تھے اور آقا کریم جو کام کہتے وہ کام کرتے اور واپس آتے تو جہاں سے نماز چھوڑی ہوتی وہی سے نماز شروع کرتے اوروں سے مخاطبہ کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن حضور علیہ السلام سے نہ کلام کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے نہ حضور کی خدمت میں حاضری سے نماز ٹوٹتی ہے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں نماز کے اندر ہی تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید بن مولا میں تمہیں مسجد کے نکلنے سے قبل قبل ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو دو مرتبہ نازل ہوئی ہے اور جو سبہ مسانی ہے تو حضرت سعید بن مولا کہتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے حضور سیرس کی حضور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسجد سے باہر نکلنے سے قبل قبل آپ کو وہ صورت بتاؤں گا جس سے افضل صورت قرآن کے دامن میں کوئی اور نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہ صورت سبہ مسانی ہے اور اس صورت سے افضل قرآن مجید کے اندر کوئی صورت نہیں ہے اور حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت مروی ہے جس کو امام ترمزی نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو وہ بھی دیر سے پہنچے تو حضور نے ان کو بھی یہ کہا کہ تم نے اللہ تعالی کا کلام نہیں سنا جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو پکار پہ لبائک کہا کرو اور پھر حضور نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاتا ہوں کہ جس جیسی صورت نہ ترات میں ہے نہ زبور میں ہے نہ انجیل میں ہے اور نہ اس جیسی کوئی دوسری صورت قرآن میں بھی ہے تو پھر حضور نے صورت الفاتحہ کا بتایا یہ وہ صورت ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکت میں وقالتن یا اسالتن تلاوت کرتا ہے اگر کوئی پانچگانہ نماز پڑھنے کی توفیق رکھتا ہے تو وہ دن میں اٹھالیس مرتبہ اس صورت کو تلاوت کرتا ہے تو یہ وہ بابرکت صورت یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے آج کی نشست میں ہم نے اس پہ مختصر گفتگو آپ کے گوشت گزار کرنی ہے قرآن مجید کے اندر کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے ابتدا میں تصمیع شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے جو احناف کے نزدیک دو سورتوں کے فاصلے کے لیے لائے گیا ہے جبکہ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جزوے قرآن ہے باقی مقامات پر سورتوں کے مابین فاصلے کے لیے اور فرق کرنے کے لیے تصمیع کو لکھا جاتا ہے اور حصول برکت کے لیے اور دوسرا حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ہر کام کرنے سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کا جو حکم دیا حضور نے تو اس کی تکمیل کے لیے ہر سورت سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے اسی لیے احناف نماز کے اندر تصمیع کو سرن پڑتے ہیں جہرن نہیں پڑتے اس لیے کہ یہ جزوے سورت نہیں ہے یہ اللہ کے بابرکت نام سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کی حمد بولنے کے حکم نامے سے اس سورت کے مضامین شروع ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے حمد کسی کے اختیاری حسن پر جو تعریف کی جاتی ہے اسے عربی میں حمد کہتے ہیں کسی کے غیر اختیاری حسن اور جمال پر جو تعریف کی جائے اسے مدہ کہتے ہیں اور کسی کے اختیاری حسن پر جو تعریف کی جائے اسے عربی میں حمد کہا جاتا ہے شکر اور حمد ان میں عموم خصوص کی نسبت پائی جاتی ہے کہ ہر شکر حمد ہے لیکن ہر حمد شکر نہیں ہے کسی کی نعمت کے بدلے میں جو تعریف کی جائے خوبیاں بیان کی جائیں وہ شکر کہلاتی ہے اور بغیر کسی کی نعمت کے شکریہ کے طور پہ ویسے قدر شناسی کے طور پہ جو تعریف کی جائے اس کو عربی میں حمد کہتے ہیں تو یہاں حمد کا حقدار کون ہے حمد کس کے لیے ہو یہاں یہی بیان فرمایا گیا اور قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر الحمدللہ کے لفظ موجود ہیں اور جب یہ لفظ بندے کی زبان سے نکلتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ میزان کے پرڑے کو جھکا کے دیں گے اتنا وزن ہوگا اور ان کا جو ہے وہ اتنا طول ہوگا الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے لفظ اللہ ذاتِ باری تعالیٰ کا اس میں ذاتی ہے اس پر علماء نے بہت لمبی گفتگو کی ہے کہ یہ لفظ مفرد ہے یا مرکب ہے بعض نے کہا مفرد ہے بعض نے کہا مرکب ہے جنہوں نے کہا مفرد ہے انہوں نے یہ دلیل دی کہ جب بھی یا اللہ کہتے ہیں تو یا اور اسم جلالت کے درمیان ایوہا کو نہیں لائی جاتا اگر یہ مرکب ہوتا تو ایوہا کو ضرور لائی جاتا یہ عربی میں قائدہ ہے کہ وہ لفظ جو مرکب ہو موررف باللام ہو جب اس سے قبل حرف ندال آیا جائے تو مذکر سے قبل ایوہا اور مونس سے قبل ایتو حال آتے ہیں جس طرح یا ایوہا الرسول یا ایوہا النبی یا ایوہا المزمل یا ایوہا المدسر تو یہاں مزمل کے اوپر یا مدسر یا النبی کے اوپر علف لام ہے تو یا اور موررف باللام لفظ کے درمیان ایوہا لائے اور اگر مونس ہے تو ایتو حال آئیں گے یا ایتوہا نفس المتمین وائیتوہا اور یہاں یہ لفظ نہیں لایا گیا اور اگر اس کو لایا جائے تذکیر و تانیس کے لحاظ سے تو کفر ہوگا لہذا یہ لفظ مفرد ہے مرکب نہیں ہے اور جو لوگ اس کو مرکب مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ الہن کے اوپر علف لام لگایا گیا اور پھر جو ہے وہ ایک الف کو گرایا گیا الالہ تھا تو ایک الف کو گرا دیا گیا تو اللہ بن گیا لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی لفظ اللہ کے اوپر تنوین نہیں آتی یعنی اللہ نہیں آتا جبکہ جو مفتد لفظ ہوتا ہے جب وہ پڑا جائے تو اس کے اوپر تنوین آتی ہے زیدن زیدن مختلف صورتوں میں لیکن لفظ اللہ کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آتی اور تنوین کے لیے مانے کیا چیز ہے وہ کہتے ہیں الف لام مانے ہے کیونکہ جس لفظ کے اوپر الف لام آ جائے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی لہذا یہ مورب باللام ہے اور اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی اگر یہ بات ہے تو پھر اگر مورب باللام ہے تو پھر یا اور حرفے جو منادہ ہے ان دونوں کے درمیان میں ایوہا کیوں نہیں لائے اور دوسری بات اگر یہ مفرد ہے تو پھر دلیل یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں آتی تو جس طرح اللہ کی ذات سمجھ میں نہیں آتی اس کا اسم بھی سمجھ کی حدود سے برا سیب ویہ نے مرنے کے بعد کسی کو خواب میں اس کو دیکھا اس سے ملاقات ہوئی اس نے کہا بتا تیرا حال مرنے کے بعد کیا ہوا تو سیب ویہ نے جو جواب دیا میں یہ تھوڑی سی بحث کی ہے اس لفظ کے اوپر وہ اسی لیے کی کہ سیب ویہ نے جو جواب دیا ہم بھی اس کے مستحق ہو جائیں ورنہ یہ مشکل بحث تھی لیکن میں نے اس کے باوجود اس بحث کو چھڑا اور دو چھر باتیں اس پہ کر دیں سیب ویہ کہتا ہے میں ساری زندگی لفظوں کی کھالو دھیڑتا رہا اور بال کی کھالو دھیڑتا رہا اور ساری زندگی میں لفظوں میں الجا رہا قرآن مجید کے معنی مطالب اس کی طرف میں نہ گیا اور میں لفظوں پر ہی ساری زندگی بحث کی مرنے کے بعد میرے مالک نے مجھے بخش دیا تو میں نے ارز کی کہ مالک میرا کونسا نیک عمل تھا جس کی وجہ سے مجھے بخش دیا تو ارشاد ہوا کہ تُو نے لفظوں پر ساری زندگی بحث کی یہ طرح کوئی ایسا عمل نہیں تھا لیکن لفظوں میں بحث کرتے کرتے میرا نام بھی اس لفظوں کے اندر آیا لفظ اللہ کسی نے کہا یہ نقرہ تھا الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا کسی نے کہا یہ علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے لوگوں نے اس پر بحثیں کی لیکن کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ پہلے ہی معرفہ تھا لیکن اس میں جلالت ہونے کی وجہ سے اس کو مزید معرفہ کر دیا گیا تو یہ عارف المعارف ہے یہ معرفہ کا بھی معرفہ ہے کہتا کہ میں نے اس کے بابرکت نام کو عارف المعارف کہا تو اللہ تعالی جللہ شانہیو کو میری یہ ادا پسند آگیر میری مغفت فرماتی اس لیے میں اس کے بابرکت نام پہ تھوڑی سی بات کی ہے کہ باوجود کے یہ علماء کا موضوع ہے لیکن سارے لوگ پوری توجہ سے اس گفتگو کو سن رہے تھے کس لیے سن رہے تھے کہ ہمارے رب کے نام پر بحث ہو رہی ہے تو اللہ کی رحمتوں سے یہ بعیت نہیں ہے کہ اللہ اس کے صدقے سے ہماری بھی مغفرت فرماتے کہ یہ عجمی لوگ ہیں لیکن میرے نام پر بحث کو غور سے سن رہے تھے تو اللہ تعالیٰ جللہ شانو اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے تو کہا تمام خوبیاں اللہ کے لیے اب یہاں الحمد کے اوپر جو الف لام ہے یہ بھی علمانے کا جنس کے لیے یا الف لام جنس کا ہے یا استغراق کا ہے ان دونوں صورتوں میں معنی یہ بنتا ہے کہ ہر خوبی اللہ کے لیے یا ہر چیز جس کو خوبی کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کے لیے یعنی ہر کمال ہر تعریف ہر وصف ہر خوبی اس کے جتنے بھی افراد ہیں یعنی خوبی کی جتنی بھی صورت اور قسمیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جسے خوبی کہتے ہیں نفس خوبی جن سے خوبی جن سے کمال جن سے تعریف وہ سب کے سب اللہ کے لیے جس کی شان یہ ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے کسی چیز کو اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ ایک کمال تک پہنچانا ربوبیت کہلاتا ہے یعنی جو اس کی فطری لیاقت اور استعداد ہے جو اس کی طبعہ میں رکھی گئی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایک مرگی کو بہت سارا دانہ ڈالا ہو اور وہ بڑھتے بڑھتے اونٹ جتنی ہو گئی ہو اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اونٹ کو چارہ کم ملا ہو اور وہ کمزوری کی وجہ سے مرگی کی مقدار کو پہنچ گیا ہو ایسے نہیں ہوتا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے بہت زیادہ کھاڈ ڈالی اور ایک چھوٹا سا عوضہ گلاب کا وہ برگت کا درخت بن گیا ہو اور اتنا ناسب نمی اور نشو نمہ اور اس کو پانی نصیب نہ ہوا ہو تو وہ بلکل چھوٹا رہ گیا ہو جو جس کی استعداد ذاتیہ ہے اس کے مطابق اس کی تربیت کی جاتی ہے مرد کی تربیت مردانہ شان کے مطابق اور عورت کی تربیت اس کے مطابق اس طرح جانور کی تربیت درختوں کی تربیت ہر شیعہ کی جو استعداد ذاتیہ ہے اس کے مطابق وہ اس کو بہم پہچانا اس کو ربوبیت کہتے ہیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا مدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ کوئی غزہ برداش نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی جللہ شانہو نے اس کی اس عمر کے لیے ماں کی چھاتیوں کے اندر متوازن غزہ دودھ کی صورت میں رکھی ہے یہ اس کی ربوبیت کی شان ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہر شیعہ آکے سیکھتا ہے اس نے بولنا کیسے ہے چلنا کیسے ہے سمجھنا یہ ساری چیزیں وہ دنیا پہ آکے سیکھتا ہے لیکن دودھ ماں کی چھاتی سے کشید کیسے کرنا ہے یہ بچہ سیکھ کر کے آتا ہے یہ اللہ تعالی جللہ شانہو اس کو جو ہے وہ پڑھا کر کے اس کو سکھا کر کے بھیجتا ہے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں دکھا دی اور اس سے مفسرین فرماتے ہیں ماں کی چھاتیاں مراد ہیں کہ بچہ سیکھ کر کے آتا ہے بتک کے بچے کو تیرنا پہلے ہی آتا ہے وہ دنیا پہ آکر نہیں سیکھتا اور مرگی کا بچہ جو ہے اس کے وضائف ذاتیہ کے مطابق اس کی تربیت کی جس کو چارہ چاہیے اس کو چارہ بہم پہنچایا جس کو کھانا چاہیے اس کو کھانا بہم پہنچایا جس کو دودھ چاہیے اس کو دودھ بہم پہنچایا ایک پرندہ ہے جسے ہنس کہتے ہیں وہ سچے موتی کھاتا ہے آپ اگر جائیں پنساری کی دکان کو اور اگر وہ ملیں بھی تو ہزاروں روپے تولے کے حساب سے ملیں گے لیکن ہنس نامی پرندہ روز پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو روز مہیا فرماتا ہے یہ اس کی شان ربوبیت یہ تو لوگ کلج گئے ہیں وہ توقع چھوڑ گئے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے غزق کو ہم نے خود اکٹھا کرنا اور بھول گئے ہوئے ہیں یہ رب کی ذمہ داری ہے یہ اس کی شان ربوبیت ہے جس کو جو چاہیے اس کو وہ بہم پہنچاتا ہے ہمیں صرف اتنی ڈیوٹی ہے کہ ہم اسباب کی تلاش کریں اس کے بعد جو کچھ ہے اس کے کرم پہ چھوڑ دیں لیکن جو اس نے لکھا اگر ہم فرض کرو اسباب بھی چھوڑ دیں پھر بھی جو قسمت میں وہ مل کے رہے گا حضرت شیخ سادی شیرازی نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا جنگل میں اس نے لومڑی کو دیکھا جس کے پاؤں بھی نہیں ہاتھ بھی نہیں تو اس نے کہا اس کو رزق کیسے ملتا ہوگا ساتھ ہی ایک درخت کے اوپر بیٹھ گیا ایک شیر آیا اس نے شکار کیا اور اس نے شکار کھایا پس خردہ چھوڑ کے چلا گیا یہ لومڑی رنگتی رنگتی پہنچی اور پہنچ کر کے اس نے جو ہے وہ بچا کھچا کھایا اور اپنا پیٹ بھر لیا یہ جا کے غار میں بیٹھ گیا کہ جب لومڑی کو جس کے ہاتھ بھی نہیں پاؤں بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا وسیلہ بھی قائم کر دیا تو جو میری قسمت کا لکھ ہے وہ بھی مجھے مل جائے گا تو میں محنت کیوں کرتا برتا ہوں تو وہ جا کے غار میں بیٹھ گیا ایک آدھا وقت تو فاقہ کٹا جب بھوک سے نڈال ہوا تو آواز آئی ہاتف سے اے بندے میں تیرا بھی رب ہوں لیکن لومڑی نہ بن شیر بن خود بکھا اور اوروں کو بھی کھلا ہمیں حکم ہے کہ ہم اسباب پر نظر رکھیں لیکن حقیقی نظر ہماری مسبب پر ہونی چاہیے ہم ایسا نہ ہو کہ رزق کی تلاش میں رازق کو چھوڑ دیں اور ہم اس دنیا کو مقصود بنا لیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مضمت کی ہے جن کا اڑنا بچھونا دنیا ہے اشار فرمایا کہ جو ہے وہ وہ لوگ وہ جو مال جمع کرتا رہتا اور گنتا رہتا ہے اور پھر یہ خیال کرتا ہے کہ میرا مال مجھ کو لا فانی کر دے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو پکڑ کے بڑی آگ میں ڈالیں گے اور وہ بڑی آگ کیسی ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری جلائی ہوئی آگ ہے اور وہ ایسی سخت آگ ہے کہ جو دل بھی کھا جائے گی کلیجے بھی چاٹ جائے گی تو اس آگ میں ہم اس بدبقت کو ڈالیں گے جو رزق کی تلاش میں رازق کو بھول گیا ہوا ہے اور جس نے رزق و مقصود اور قبلہ جان سمجھ لیا ہے اور آج ہماری پریشانیاں ہمارے دکھ و رضیت یہ ہے کہ ہم بھول گئے ہیں ہمارا توقل کمزور ہو گئے ہیں اگر اللہ پہ توقل پختہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں وہ رب العالمین ہے تمام مخلوقات کا رب ہے یہاں تمام عالمین کا رب ہے پرندوں کا بھی رب وہی ہے درندوں کا رب بھی وہی ہے چوپائیوں کا رب بھی وہی ہے چڑیوں کا رب بھی وہی ہے جو پانی میں تیرنے والے زمین پہ رینگنے والے ہواوں میں اڑنے والے حتیٰ کہ آپ کے اندر پرورش پانے والے اور انسانوں جنوروں ہیوانوں بہائم ہر ایک کا رب وہی ہے تمام کائنات کو برابر دے رہا ہے کوئی مانتا اسے بھی دے رہا ہے اور جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے یہاں وہ رب المسلمین نے کہا کہ مسلمانوں کا رب ہے یہ یہ بھی نہیں کہا کہ انسانوں کا رب ہے یہ بھی نہیں کہا کے فرما بردار اور متیوں کا رب ہے وہ وہ تمام عالم کا رب ہے کائنات کی ہر شئے کا رب وہی ایک اللہ ہے جو کہ تمام تعریفوں کا حق دار ہے اور تمام مدہ ستائش اور حمد توصیف جس کے لائق ہے وہ ایک سب کا خالق ہے اور سب کا رازق ہے اور سب کا رب ہے اور اسی کو زیبہ ہے کہ سب کو رزق دے ماننے والوں کو بھی دے رہے جو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہے بلکہ ان کو زیادہ دے رہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی دل شکنی کا لحاظ اور خیال نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھی جو ہیں وہ سونے چاندی کی گیا پھر تو اور زیادہ شکوا کریں گے لیکن وہ ہر ایک کا مالک ہے جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے جو اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا رب اس کا بھی ہے کبھی سورج کو نہیں کہا یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے اس کے گھر میں روشتی نہ بکھیر نہ یہ وہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے کہا جس طرح بایزید کے گھر میں روشنی کرتا سورج اس گناہگار کے گھر میں بھی ایسے ہی کرنی ہے چاہے گناہگار ہے لیکن میں اس کا بھی اسی طرح رب ہوں جس طرح بایزید بزدام ہی کارا ہوں اب تھوڑے سا ایک رب کے کئی عالم ہو سکتے ہیں یعنی کئی عالمین کا ایک رب ہو سکتا ہے ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں اور ایک شوہر کی کئی بیویاں ہو سکتے ہیں ایک آقا کے کئی غلام ہو سکتے ہیں اور ایک رب کے کئی بندے ہو سکتے ہیں لیکن ایک بندے کے کئی رب نہیں ہو سکتے ایک بیوی کے کئی شوہر نہیں ہو سکتے اور ایک غلام کے کئی آقا نہیں ہو سکتے ہیں یہ شان ہے چونکہ ایک رب کے کئی مملوک اور کئی مربوب ہو سکتے ہیں وہ سب پر کرم نوازی فرمائے لیکن ایک مربوب کے رب نہیں ہو اور سب کو نواز رہا ہے اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا فضل میرے پہ ہو رہا ہے شاید دنیا کی اوپر میں ہی اس کا بندہ ہوں یعنی اتنا کرم اتنا فضل ایک ایک بندے پہ انسان ذرا غور کرے اس کے اندر کے سسٹم اس کا نظام زندگی اس کو دیے جانے والی عزتیں اس کو شہرت وقار اس کو دولتیں اس کی اولادیں یہ کیا کیا ایک شخص کو دیا گیا ہے اور ایک رب نے سب کو دیا ہے اس کے کئی بندے ہیں لیکن اس کے باوجود کسی کو کمی نہیں چھوڑی ہر ایک کو بہم آکسیجن پہنچ رہی ہے ہر ایک کو ہوائیں پہنچ رہی ہیں ہر ایک کو چاند مجھے سرار ری ہے رزق کے دروازے پہ خیرات بانٹ رہے ہے اس کے کئی بندے ہیں لیکن اس نے کسی کے لیے کمی نہیں چھوڑی اور بندے کا کوئی دوسرا رب نہیں تھا لیکن بندے کا انداز یہ ہے جس طرح اس کے کئی رب ہوں اور اس کے حضور سجدہ کرنے نہیں جاتا اس کو فرصت نہیں ملتی ایک رب کے کئی مملوک ہیں لیکن اس نے کسر نہیں چھوڑی اور ایک بندے کے کئی رب نہیں ہے لیکن اس کا جو انداز ہے وہ کتنا بیگانگی والا ہے تو کہا الحمد اللہ رب العالمين بات آگے بڑھا یہ الرحمن الرحیم وہ تمام جہانوں کو جو خیرات دے رہا ہے تمام جہانوں کی جھولیاں بھر رہا ہے وہ کیوں بھر رہا ہے مجبور نہیں ہے کسی احسان کے بدلے میں نہیں دے رہا ہے مستقبل میں بندوں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اتنے بندوں کو اتنے مخلوقات کو جس میں جن بھی ہیں جس میں حشرات الارض بھی ہیں چوپائے بھی ہیں اتنا کیوں نواز رہا ہے کیوں نواز رہے کوئی غرض ہے نہیں کوئی مقصل نہیں الرحمن الرحیم محض اپنی رحمت سے کرم فرما رہا ہے رحمت اللہ تعالی جللہ شانہو کی مخلوق پر شفقت ہے شفقت کے یہ دونوں مبالغے کسی ہیں اور اللہ تعالی جللہ شانہو کی رحمت امیم کا تذکرہ ہے رحمان میں زیادہ جو ہے وہ رحمتوں کا ذکر ہے یہ زیادہ مبالغے رحیم سے اور اسی لیے کسی شخص کے لیے رحمان کا لفظ نہیں بولا جا سکتا عبد الرحیم کو اگر رحیم کہہ لیں تو گزارہ ہوگا لیکن عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہہ سکتے کیونکہ رحمان اس کی ایسی صفت ہے جو اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی رحیم کا لفظ اس نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے بھی بولا بِالْمُومِنِينَ رَوْفَ الرَّحِيمِ لیکن رحمان کا لفظ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے مستعمل نہیں ہوگا یہ اس کی ایسی صفحات پر مشتمل ہے کہ جو اسی کا خاصہ ہیں اور اس کے علاوہ کسی بندے کے اندر کسی اور مخلوق کے اندر اور کسی اور ذات کے اندر جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں اب اللہ تعالی جللہ شاہدہ کی رحمتوں کا ذکر کیا گیا لیکن رحمتوں کا ذکر کرنے کے متصل بات اس نے اپنی مملکت اور حکومت کا ذکر بھی کیا مالک یوم الدین وہ رب جو رحمان بھی ہے وہ رب جو رحیم بھی ہے بندہ کہیں رحمتوں سے دھوکے میں نہ آجائے اور بدعملی کا شکار نہ ہو جائے جو رب رحمان بھی ہے جو رب رحیم بھی ہے اس کی یہ شان بھی ہے کہ جزا کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے وہ دن جو پچاس ہزار سال پہ مشتمل دن ہوگا جس دن اللہ کا آخری اٹل فیصلہ آئے گا جس فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوگا نہ کوئی اپیل ہو سکے گی یہاں تو سیول کوٹ سے سیشن کوٹ میں وہاں سے سپریم کوٹ میں چلے جاتے ہیں لیکن وہ آخری فیصلہ ہوگا اس کے بعد کوئی کوٹ نہیں ہے اور نہ کوئی دن ہے اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ